نمشکار دوستو آپ میں سے کافی لوگوں نے مجھ سے بولا تھا کہ سر آپ live answer writing کر کے دکھائیے تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ real exam میں کسی question کو attempt کیسے کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں یہی کروں گا کہ آپ کو ایک previous question UPSC کا یہ ہے یہ GS2 کا question ہے اور 2019 کا question یہ تو اس کو میں live آپ کے سامنے لکھ کے دکھاؤں گا اور اس سے آپ کو ایک idea ملے گا کہ اگر آپ کے exam میں question آئے تو آپ اس کو کیسے approach کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس question کو time bound manner میں لکھوں تاکہ ایک real feel آپ آئے exam میں کہ کتنا time آپ کے پاس رہتا ہے اور کتنا بڑا answer آپ لکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں تھوڑا time لوں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے fingers میں تھوڑے cut لگیں but nonetheless میں کوشش کروں گا کہ اس کو time رہتے ختم کر دوں تو یہ question ہے آپ کا do you think that constitution of India does not accept the principle of strict separation of power rather it is based on the principle of checks and balances تو اس question میں دو keyword ہیں پہلا آپ کا ہے separation of power اور دوسرا keyword ہے آپ کا checks and balances یہ آپ کا 10 ماہ کا question ہے اور دوسرا keyword میں لکھنا ہے تو اس question میں بسیکلی یہ بولڑا ہے کہ ہمارا constitution جو ہے وہ checks and balances پہ بیزد ہے اس چیز کو آپ کو explain کرنا ہے تو میں یہاں time سٹارٹ کر دیتا ہوں تم پہ بے ڈا سٹارٹ کرویم تو میں بسیکلی یہاں پہ بھی کھنی نیوڈی JOڈی مڈی Psرک تہا ہے ڈا سٹارٹ کردی تہا ہے پہ بھی کھنی نیوڈی تہا ہے پہ بھی کھنی نیوڈی تہا ہے موسیقی 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 ایسے کر دیتا اور یہاں پہ legislature یہاں پہ executive اور یہاں پہ judiciary کر کے یہاں پہ checks and balance تو یہ تینوں organ کو checks and balance کرتا ہے تو یہ diagram بھی آپ یہاں پہ put up کر سکتے تھے بات وہی بات ہے کہ answer لکھتے وقت بہت چیزیں یاد نہیں آتی ہیں تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے فیادہ ملا ہوگا اور آپ کو تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا کہ real exam میں آپ answer کو کیسے approach کرتے ہیں یہ جو answer ہے میں اپنے telegram channel پہ ڈال دوں گا آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں اور میرے telegram channel کلنگ کا آپ کو description مل جائے گا اگر سب کو اس ویڈیو سے فیادہ ملا ہو تو آپ اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں ساتھ ہی جب میں answer لکھا کرتا ہوں تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ ویڈیو کو pause کر کے آپ بھی answer لکھئے اور finally آپ میرے answer سے ملائیے کہ آپ کی answer میں کیا کمی ہے یا پھر میرے answer میں کیا کمی ہے اور وہ چیز آپ مجھے comment کر سکتے ہیں دھنیواد